بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے فیاض محمد آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم آبان یوٹیوب چینل کی ویڈیو اگر آپ یو ای کے اندر موجود ہیں اور اپنا ڈرائیونگ لیسنس بنانا جا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو کہ ضروری ہیں جب تک آپ اپنا ڈرائیونگ میں پارکنگ کا اور سینل کا ٹیسٹ اٹیمپ کرتے ہیں اور اس کو پاس کر لیتے ہیں یہاں تک تھوہ ساری ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے پاس جب آپ نے مین ٹیسٹ ہوتا ہے جو روڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں شورتہ آپ کے ساتھ پیٹھا رہتا ہے گاڑی کے اندر اور آپ نے وہ گاڑی لے کے جانی ہوتی ہے باہر مین روڈ کے اوپر وہاں پر آپ کی ٹرائی لی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو رائٹ سائٹ پر جو لائن ہوتی ہے جس میں آپ کسی روڈ سے دوسری روڈ میں انٹر ہوتی ہیں تو رائٹ سائٹ پر ایک فری لائن ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تیسری جو سب سے میند چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سپیڈ لیمٹ روڈ کی جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جس سپیڈ کا روڈ ہے اس سپیڈ کو فوراں آپ نے اچیو کرنا ہے یعنی کہ اگر سکسٹی کا روڈ ہے یا ایٹی کا روڈ ہے تو آپ نے اس سپیڈ تک فوراں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ کو اس سپیڈ پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے آپ جیسے ہی ایک روڈ سے دوسرے روڈ میں انٹر ہوتے ہیں یا ایک سپیڈ لیمٹ والے روڈ سے دوسرے سپیڈ لیمٹ والے روڈ میں جاتے ہیں تو آپ نے فوراں فوراں اپنے فور یا تھری یا فائف کیا جو ہیں وہ پورے کرنے وہ جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اس سپیڈ لیمٹ کو اچیو کرنا ہے وہاں تک آپ نے گاڑی پہنچانی ہے اور ساتھ میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ کو حجہ کر کے اوپر دس کلومیٹر کا مارجن مل رہا ہوتے ہیں کہ اگر سکسٹی کا روڈ ہے تو آپ سیونٹی تک گاڑی چلا سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کر کے سیونٹی تک ہی جانی ہے یا سیونٹی وان سیونٹی ٹو تک بھی جا سکتے ہیں لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس روڈ کی لیمٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک چیز وہاں کیا ہے کہ جب آپ راؤنڈ آباؤڈ میں داخل ہوتے ہیں جب شوطہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے ایک چیز کا بہت زیادہ دیان رکھنا ہے کہ اس وقت راؤنڈ آباؤڈ میں آپ سے جو پیچھے والا جو ایگزٹ ہے وہاں تک کوئی گاڑی نہیں ہونی چاہیے وہاں تک روڈ آپ کے پاس کلیر ہونا چاہیے اور اگر آپ رک کے راؤنڈ آباؤڈ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو فسٹ گیر ہونا چاہیے اور اگر آپ کو رک کے بغیر داخل ہو رہے ہیں تو سیکنڈ گیر ہونا چاہیے اور کوشش کر کے فورٹی سے آپ کی سپیڈ لیمٹ جو ہے فورٹی کلیمٹر پر آور سے کم نہیں ہونی چاہیے فورٹی کلیمٹر تک ہی ہونی چاہیے اور وہاں بھی آپ نے سپیڈ کو کم نہیں کرنا وہاں بھی آپ کو فورٹی تک رکھنی ہے اور ایک اور چیز کیا ہے کہ آپ اگر اس چیز سے گھبرا جائیں گے یا ڈر جائیں گے کہ کوئی گاڑی آپ کو ہٹ کر دے گی یا آپ کی گاڑی کسی کے ساتھ ہٹ ہو سکتی ہے تو پھر آپ جو روڈ کا ٹیسٹ ہے وہ نہیں پاس کر سکیں گے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے ضروری ہے کہ آپ اس کو بلکہ فری ہینڈ ہو کے چلائیں گاڑی وہاں پیش ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ویسے بھی ایک اس کا روپ بنا رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے اگر آپ وہ پریشر لے گے تو پھر تو کسی طور میں بھی نہیں ہو سکتا وہ ساتھ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے اس نے پاس کرنا ہے فیل کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ ہوگا آپ کو فری ہینڈ گاڑی چلا سکتے ہیں گاڑی کی جتنی سپیڈ لیمٹس ہیں ان کو اپنے حساب سے یہ چیز میر ہی نہ کریں یہ چیز مینشن ہی نہ کریں یا اس چیز کے اوپر بہر ہی نہ کریں کہ آپ کے سات جو پیٹھا ہوا وہ چھوڑتا ہے اس نے پاس کرنا ہوا پاس کرے گا فیل کرنا ہوا فیل کرے گا تو اس کی وجہ سے پریشر میں آکے گاڑی چلا کے جان گوش کی خود کو فیل کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس طرح سے ایزی لی گاڑی چلاتے ہیں اسی طرح سے اسی سٹائل سے چلائیں سب سے پہلے اپنی سیٹ کو ارجسٹ کریں پھر اپنے میررل ارجسٹ کریں اپنی سیٹ بینڈ لگائیں اس کے بعد گیر لگائیں وہاں سے نکل جائیں گاڑی چلائیں جس طرح سے وہ اداعات دیتا ہے تو وہاں سے آپ اس حساب سے آپ گاڑی چلا کے وہ ٹائم وہ ٹیسٹ اپنا پورا کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز کے ہے کہ جہاں پہ آپ کا ٹی جنکشن آتا ہے روڈ کے پر کے شارت طرح سے صورت کے پر نمی کامل statue متحقů تو وہاں پہ اگر شورتہ خموش ہے تو آپ کو رائٹ سائٹ پر جانا ہے اگر شورتہ آپ کو یہ اداعیات نہیں دیتا تو آپ کو رائٹ جانا ہے اور اسین کنڈیشن ہے اگر آپ میں اور شورتہ خموش ہے تو راؤنڈ باؤڈٹ سے آپ نے اس ٹیڈ جانا راینٹ جانا ہے اگر وہ کچھ نہیں بولتا اور اگر راؤنڈ باؤٹ ہے تو وہاں سے آپ نے سٹیٹ جانا ہے یعنی کہ وہاں سے رائز نہیں جانا وہاں سے سٹیٹ جانا ہے تو وہ بعض جگہ پہ تو بتاتے ہیں لیکن بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خموش ہو جاتا ہے جان پوچ کے اور ایک چیز ہے کہ اس وقت شورتے کے پاس ایک وائللس ہینڈ سائٹ یا ریڈیو یا ٹیپ یا جو بھی چیز وہاں پہ ایویلیبل ہوگی وہ جان پوچ کے آپ کے بیٹھنے سے پہلے اس کا وائللس بڑھا دیتے ہیں وہاں پہ واقعی ٹکی ہو سکتی ہے ریڈیو ہو سکتا ہے ٹیپ ہو سکتی ہے گوگانا لگا ہو سکتا ہے نیوز لگی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ شورتے کو نہیں بولنا آپ جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اپنی ایجیسمنٹ کرنے کے بعد خود بہت اس کا والیم جو ہے نا آپ نے کم کر دینا ہے تاکہ وہ جو بھی بات بولے وہ آپ کو آسانی سے آسانی سے آسانی سے آواز آسکے کیونکہ آپ کو اس کو اگر زیادہ پوچھتے ہیں یا اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو وہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک منفی نیگیٹیو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر اور ایک سب سے لازمی بات ہے جو کہ مجھے سب سے پہلے شیئر کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ لائسنس بنا رہے ہیں اور آپ پہلے سے ڈرائیونگ جانتے ہیں تو اس بات کو آپ بھول جائیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ اپنا ڈرائیونگ سٹائل بلکل خراب کر کے بلکل ایک الگ طریقے سے جو سٹرکٹر ہیں وہ آپ کو پریپیئر کرتے ہیں بلکل جو روڈ ٹیسٹ لینے والا شرطہ ہوتا ہے اس کے حساب سے کہ آپ نے صرف ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور لائسنس لینے اور اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو آپ گاڑی شاید کس حساب سے ڈرائیونگ سٹائل بلکل بول کے اپنی ڈرائیونگ اگر خراب کرنی پڑتی ہے تو خراب کر کے جو وہاں پہ آپ کے انسٹرکٹر جو ٹرینر ہوتا ہے اس کو جتنا وہ آپ فالو کریں وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ گاڑی یہاں سے اٹھی چلانی ہے اٹھی چلانی ہے تیز کرنی ہے آستہ کرنی جو بھی وہ کہتا ہے جتنے ٹائم کے لئے آپ سکول کے ساتھ ریٹیج ہیں آپ اپنے ڈرائیونگ سٹائل کوئی اپنی ڈرائیونگ کو بھول کے اس کو فالو کریں تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ جل سے جل پاس ہو سکے تو ٹیسٹ پاس کرنے تک آپ کو اپنی ڈرائیونگ کا جو سٹائل ہے اس کو بھول کے اس کو بلکل خراب کر کے ان لوگوں کو فالو کر کے اپنا لائسنس جو ہے وہ حاصل کرنا ہے تو یہ کچھ ٹیپس تھیں جو کہ روڈ ٹیسٹ سے پہلے ضروری تھی اور یہ آپ اس وقت ضرور پڑھیں گی جب تک آپ پارکنگ اور سگنل کا جو ٹیسٹ ہے اس کو جب روڈ ٹیسٹ کے لئے تیاری کریں گے یہ اس وقت سے آپ کو ضروری ہے اور ایک جیز اور کے ہے کہ جب آپ پارکنگ اور سگنل کا ٹیسٹ پاس کر رہتے ہیں ہو سکتے آپ کے پاس ہاف کلاسے جو آپ کا ٹوٹل پہنگ جو اس میں سے ہاف رہی ہوئی ہو یا ہو سکتے ایک حساب کے پاس باقی ہو تو آپ کو ٹوٹل جو کلاسے ہوتی ہیں وہ آپ نے جو آپ کو فورٹی اگر ملی ہوئی ہے تھرٹی ہیں ٹوئنٹی ہیں یا ٹوئنٹی پہنچ 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 پ وہ آپ کا ٹیسٹ لے گا اس کے بعد آپ کو شرطے کے ساتھ مین ٹرائے کے لیے بیجا جاتا ہے تین کلاسے جو آپ کی باقی ہیں اس کے بعد اگر آپ میں کچھ کمی بیج ہی ہے تو جو آپ کا سینئر انسٹرکٹر رہے گا وہی آپ کو مزید کلاسیں اللہ کر دے گا تو جب آپ اتنی کلاسے لے لیتے ہیں کہ جب آپ صرف تین کلاسیں ٹوٹل میں سے بجتی ہیں تو وہاں میں پھر ایک سولو ٹیسٹ ہوتا ہے تو سولو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے میں اس کے لیے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اس کے لیے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ سولو ٹیسٹ کیا ہے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پریز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ کمیٹ یا سجیسٹ ضرور کیجئے شکریہ